اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چینل آمنا ٹیپس آج ہم آپ کو زردے کی ریسپی دیں گے اگر میرے چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں گے میں آپ کو پہلے سے بیو دکھا رہی ہوں کہ اس طرح سے یہ زردہ بن کر تیار ہوگا تو سب سے پہلے ہم نے نوٹ کر لیں آپ چیزیں پانچ لونگ لے لینے ہیں چار سبس الائچی لے لینے ہیں چند آپ نے اشرفیاں لے لینے ہیں اور میں نے کچھ ڈرائی فوڈز یہاں پر رکھ لی ہیں آپ چاہیں تو یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ایک کپ چاول میں بنا رہی ہوں تو اس کے لیے چار کپ پانی میں رکھوں گی اس میں میں نے لونگ اور دالچین اڈال دینے ہیں اور اس میں نے اچھے سے بائل کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اس میں میں نے ون ٹیبل سپون آئل بھی ڈال دیا تو اس پانی کو میں اچھے طریقے سے بائل کروں گی اب دیکھیں کہ پانی اچھے سے بائل ہو چکا ہے تو اس میں میں ایک کپ چاول ایڈ کر دوں گی تو چاولوں کو ہم نے نائنٹی پرسہ تک گلا لینا ہے دس پرسنٹ جو ہے ہم نے اس میں کمی چھوڑ دینی ہے تو اس میں آپ کو ایک ٹیپ دینا چاہوں گی کہ فوراں ہی آپ نے گرم پانی سے نکال کے تھنڈا پانی چاولوں پر ڈال دینا ہے کہ ان میں کوئی نمی وغیرہ نہ رہے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ چاول بہت اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اور تھوڑی بہت نکمی رہ گئی ہے اس کے بعد میں پین میں ایک ٹری ٹیبل سپون پانی ڈال کے اس میں الائچی ڈال دوں گی شیرہ ہم بنا رہے ہیں یہ چاولوں کے لیے اس میں ایک کپ چینی میں ایڈ کروں گی مجھے زیادہ میٹھا اس میں نہیں پسند تو ایک کپ چینی میں اس میں ایڈ کروں گی پانی میں ایک کپ چینی ایڈ کروں گی تو یہ دیکھ لیں آپ پانی میں نے ایک کپ چینی ایڈ کر دیا اور یہ شیرہ اچھے طریقے سے بن جائے گا اور آپ نے فلیم میڈیم ہی رکھنی ہے وہ تدہائی نہیں کرنی کہ اس سے بھی جال بھی سکتا ہے اس کے بعد میں آئل تھوڑا سا ایڈ کر دوں گی ٹو ٹیو سپون میں اس میں آئل ایڈ کروں گی جب یہ شیرہ اچھے طریقے سے بن کر تیار ہو جائے تو اس میں ہم چاول ایڈ کر دیں گے رائس یہ دیکھیں جیسے کہ آپ ان کو نظر آ رہا ہے کہ شیرہ اچھے طریقے سے بن چکا ہے اور اس کی تار بننا شروع ہو گئی ہے تو اس میں میں چاول ایڈ کر دوں گی اگر آپ کو لگے کہ پانی اس میں زیادہ ہے تو آپ پانی کو تھوڑا سا فلیم ہائی کر کے تو پانی کو تھوڑا سکا لیں اور صرف چاول چاول ہی رہ جائیں اس کے بعد ہم رنگ لے لیں گے کوئی سے بھی تین رنگ آپ لے سکتے ہیں کوئی بھی زیادہ رنگ بھی آپ لے سکتے ہیں میں اس میں گرین ییلو اور ریڈ کلر ایڈ کروں گی میں نے اس کو دودھ میں حل کیا ہے آپ چاہیں تو پانی میں بھی اس کو حل کر سکتے ہیں ایک میں نے رنگ سبز لیا ہے ایک پیلا لیا ہے اور ایک سرخ رنگ میں لے لوں گی آپ اس کو پانی میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں تھوڑے سے چاول لے لوں گی اور تینوں میں تھوڑا تھوڑا ڈال دوں گی تھوڑا تھوڑا چاول تینوں میں ڈال دوں گی اور پانی جب یہ اچھے طریقے سے اس میں ہو جائیں گے مکس ہو جائیں گے تو ان کو جو فالتو جو پانی ہے دودھ ہے وہ ہٹا دوں گی اس کو پہلے اچھے سے اس میں مکس کر لینا ہے تاکہ چاولوں پہ اچھے طریقے سے رنگ چارے جائے جب یہ اچھے طریقے سے چار جائے گا تو جو فالتو اس میں دودھ ہوگا پانی ہوگا وہ آپ نے نکال دینا ہے اور صرف چاول رہ جائیں ان کو آپ نے تین جگہ پہ الگ الگ کر کے ڈال دینا ہے ساتھ جوڑ کے نہیں ڈالنا الگ الگ کر کے تین جگہ پہ آپ نے ڈال دینا ہے اگر آپ پر زدہ رہنگے تو آپ چار جگہ پہ کر کے اس کو ڈال دیں اس طرح سے تو اس کے بعد میں اشرفی ہیں اس پہ ایڈ کر دوں گی اور کچھ ڈرائی فروٹس جو میرے پاس تھے وہ بھی میں اس پہ ایڈ کر دوں گی اور تھرٹی سیکنڈ کے لیے میں اس کو دم دے دوں گی پانچ منٹ میں اس کو تھوڑی دم دوں گی اور تم کے بعد میں اوورویوز کا دکھا چکی ہوں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تھانکیو فور واشنگ تاکہ چاولوں پہ اچھے طریقے سے رنگ چارے جائے جب یہ اچھے طریقے سے چار جائے گا تو جو فالتوس میں دودھ ہوگا پانی ہوگا وہ آپ نے نکال دینا ہے اور صرف چاول رہ جائے ان کو آپ نے تین جگہ پہ الگ الگ کر کے ڈال دینا ہے ساتھ جوڑ کے نہیں ڈالنا الگ الگ کر کے تین جگہ پہ آپ نے ڈال دینا ہے اگر آپ پہ زدہ رنگیں تو آپ چار جگہ پہ کر کے اس کو ڈال دیں اس طرح سے تو اس کے بعد میں اشرفیاں اس پہ ایڈ کر دوں گی اور کچھ ڈرائی فروٹس جو میرے پاس تھے وہ بھی میں اس پہ ایڈ کر دوں گی اور تھرٹی سیکنڈ کے لیے میں اس کو دم دے دوں گی پانچ منٹ میں اس کو تھوڑی دم دوں گی اور تم کے بعد آپ کو میں اور ویوز کا دکھا چکی ہوں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کی جگہ تھانکیو فور واشنگ باندر Trends اچھ کچھ 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 ڈیو موسیقی